اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں حماد نواب اور آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے موٹرویزہ پاکستان موٹرویزہ پاکستان میں لانگست موٹرویہ پاکستان شارٹس موٹرویہ پاکستان موٹرویز کی لینٹھ اور ان کا کمپلیشن ایئر شیئر کروں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پوشنگ رہتا ہے جی پاکستان کی لانگست موٹرویہ کون سی ہے پاکستان کی لانگست موٹرویہ جی ایم ایٹ ایم ایٹ is the longest موٹرویہ پاکستان اور اس کا روٹ ہے تو گوادر اور اس لینٹھ is 892 کلومیٹر اور اس کا کمپلیشن ایئر نا ڈیٹرمائنڈ ہے یعنی ابھی تک یہ ڈیٹرمائنڈ نہیں ہوا کہ یہ کب کمپلیٹ ہوگی یہ پارچلی اپریشنل ہے اور پارچلی انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے بعد دوسرا کوشن ہے جی پاکستان کی شوٹیسٹ موٹرویہ کون سی ہے وہ جی ایم ٹین جو کہ کراچی ناردن بائی پاس اس کا روٹ ہے اور اس کی لینٹھ ہے جی 57 کلومیٹرز اور اس کا ایئر اف کمپلیشن ہے 2007 1 میں سے اگر 1 کے ساتھ یہ 10 کے ساتھ اگر 0 رو موو کر دیں تو وہ بنے گا M1 تو M1 اور M10 ان دونوں کا ایئر اف کمپلیشن ہے سیم ہے اس کے بعد سب سے پرانی موٹرویہ پاکستان کون سی ہے وہ ہے M2 اور M2 کا روٹ ہے جی اسلام آبار تل لہور اور اس کی لینٹھ ہے 367 کلومیٹرز اور اس کا ایئر اف کمپلیشن ہے جی 1997 اس کے بعد M1 کا روٹ ہے اسلام آبار تل پشاور اور اس کی لینٹھ ہے 155 کلومیٹرز اس کی لینٹھ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ M1 ہے تو اس کی لینٹھ بھی 1 سے سٹارٹ ہوگی اور 755 کلومیٹرز اس کے بعد آتا ہے M3 M3 کا جو روٹ ہے وہ ہے لہور ٹو عبدالحکیم اور اس کی لینٹھ ہے 230 کلومیٹرز اور M3 M4 M5 تینوں کا ایئر اف کمپلیشن سیم ہے جو کہ 2019 اور M4 پنڈی بٹیاں تو ملتان اور اس کی لینٹھ ہے 309 کلومیٹرز 309 کیسے 309 کلومیٹرز اس کے بعد M5 M5 ملتان تو سکھر اور اس کی لینٹھ ہے 392 کلومیٹرز یہ کیسے یاد کرنے ہی ہے 392 کلومیٹرز M6 M6 سکھر تو ہیدراباد اور اس کی لینٹھ ہے 306 کلومیٹرز اور اس کا ایئر اف کمپلیشن ہے یہ 2016 سے پینڈنگ جا رہی ہے اور اس کا ایئر اف کمپلیشن ہے 2023 اس کے بعد M7 دادو تو ہب اور اس کی لینٹھ ہے 270 کلومیٹرز اور سیم ایر اف کمپلیشن ہے not determined اس کے بعد آتی ہے M9 M9 ہے ہیدراباد تو کراچی اور اس کی لینٹھ ہے 136 کلومیٹرز اور اس کا ایئر اف کمپلیشن ہے 2018 اس میں میں نے تین چیزیں آپ کو بتائیے کہ پاکستان کی لونگس موٹر وے M8 پاکستان کی شورٹس موٹر وے M10 اور پاکستان کی سب سے پہلی موٹر وے M2 اس کا سکھرین شارٹ لے لیں اس کے بعد پھر M11 M16 پڑھتے ہیں اس کے بعد M11 اور اس کا روٹ ہے Lahore to سیالکوٹ پنجاب کی کیپیٹل Lahore سے تین موٹر وے نکلتی ہیں Lahore to اسلام آباد Lahore to عبدالحکیم اور اس کے لیندھ ہے 103 کلومیٹر اور اس کا year of کمپلیشن ہے 2020 اس کے بعد M12 جو کہ سیالکوٹ سے کھاریاں اور اس کے لیندھ ہے 70 کلومیٹر year of کمپلیشن اس کا نارٹ ہی اس کے بعد M13 M13 کھاریاں تو راول پندی اور اس کی لیندھ ہے 117 کلومیٹر اور سیم اس کے لیندھ ہے نہ 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 اس کا بھی کمپلیشن یہ نارٹ ترمائید اس کے بعد M14 اور M14 اسلام آباد تو اسلام آباد تو دیرہ اسمائیل خان اسلام آباد سے بھی تین موٹر ویز نکلتی ہیں ایک تو اسلام آباد تو لاہور ایک اسلام آباد تو پشابر اور اسلام آباد تو دیرہ اسمائیل خان اور اس کی لیندھ ہے 285 کلومیتر اور یہ بھی اس کا بھی کمپلیشن یہ ہر 2020 ہے اس کے بعد M15 لازم لازم بٹ ناٹ لیسٹ M16 اور اس کی اس کا جو روٹ ہے وہ ہے نشہرہ ٹو چکدرہ اور اس کی لیندھ ہے 160 کلومیتر اور اس کا ایر اف کمپلیشن ہے 2021 21 M16 کو ہم سواد ایکسپریس بھی کہتے ہیں اور یہ دو پورشنز میں ہیں پہلے یہ نشہرہ ٹو چکدرہ اور پھر آگے چکدرہ سے سواد میں جو چکدرہ سے لے کے سواد تاک وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے پاکستان میں ٹوٹل 4,000 and 29 کلومیتر موٹر بیز ہیں جن میں سے 2,816 operational ہیں اور باقی 2,000 sorry 1,213 کلومیتر جو ہیں وہ بھی planned ہیں یا under کنسٹرکشن ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ موٹر وے سے relevant جتنے بھی questions تھے پاکستان کی longest موٹر وے shortest موٹر وے پاکستان کی پہلی موٹر وے کون سی ہے موٹر آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کا سبسکرائب کر دیں Thank you